جی الحمدللہ میرے کافی مشہور سونگ ہیں کدھی کدھی مکھڑا بکھایا کر ملیا تا ڈھولنو میں اکسا آئے آئے کیا آپ اس وقت ہماری آڈیونس کو اپنے لہجے میں اپنی سور میں سنا سکتے ہیں جی جی کیوں نہیں تابیدار ساڈے وانگ عاشق کئی رو دے پہل کئی کر دے کر دے کئی کر دے کر دے سدار الگئے ہل اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام اسلیم کیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک مشہور زمانہ جو اس وقت بہت زیادہ مشہور گلوکار اور اس وقت ٹرینڈنگ میں جن کے سونگ جا رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سر عابد کمل صاحب اور آج ہم ان کے زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کی یہ شہرت کا سفر کیسا رہا کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور آج اس مقام پر پہنچیں تو مزید چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بولئے گا تو چلیے بات چیت شروع کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام سلیم بھئی کیا آلیں ٹھیک ہیں الحمدللہ سار آپ سنائیں ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ باک اللہ اخلاق شکر ہے سار سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کب سنگیں کا آغاز کیا ہے جی یہ میرا آغاز وہ ہے وہ لڑک پانسے ہی ہے سکول لائف سے الحمدلہ میں پہلے حمد پڑھتا تھا تلاوت کلام پاک پڑھتا تھا سکول میں اور نادخانی کرتا تھا ہمارے دور میں بزمیدب کا پیریڈ ہوتا تھا ہر جمعیرات کو جمعیرات کو پیریڈ ہوتا تھا تو وہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ نئی ناد سنانی ہے نئی حمد سنانی ہے کوئی نہ کوئی اچھا عرفانہ کلام سنانا ہے پھر ساتھ ساتھ غزلیں بھی شروع ہو گئیں سانگز بھی شروع ہو گئیں اساتھ ازا نے میرا یہ شوق بڑھایا ہمارے اس وقت کلاس انچارج تھی امیر گول صاحب آج بھی ان کا چرہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میرے ساتھ یہ شوق بڑھانے کا بات چھڑ گئی آپ کے کولای دہور کی تو میں پوچھتا چلوں کہ آپ کے سب سے فیوریٹ استاد کون سے تھے جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور جن سے آپ کرتے تھے جی زیادہ جو مجھے پیار ملا سب استادوں سے ہی ملا سکول سے لیکن امیر گول صاحب نے اس ذوق کے حوالے سے میرے ساتھ بہت پیار بھی کیا اور ہیلپ بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آپ کو کب پتا چلا کہ آپ میں ایک ٹیلنٹ شپا ہوا ہے آپ کی آواز میں ایک جادو ہے آپ ایک اچھے سنگر بان سکتے ہیں جی یہ مجھے کوئی بھی انسان یہ خود تو نہیں کہا سکتا کہ میں یہ ٹیلنٹ میرے اندر ہے یہ آپ جیسے میرے مان لوگ دوست ہی بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے تو جیسے میں نے کہا کہ میرے ساتھ ازار نے زیادہ مجھے اس چیز کیلئے فورس کیا کہ آپ کی آواز اچھی ہے آپ ناتھانی کریں احمد کریں پھر غزلیات کا پیریٹ ہونا پھر سانگز کا اور مختلف ایونٹس میں پرفارم کرنے کا موقع ملا سکول اور کالج لائف کے بعد آپ کو پہلی دفعہ کسی سٹیج یا کسی موقع پر گانا گانے کا موقع کب ملا اور کب آپ نے پہلا گانا گیا یہ کافی لمبا سفر ہے میرا الحمدللہ تو ابھی کافی چیزیں یاد بھی ہیں کافی نہیں بھی ذہن میں لیکن یہ زہری سی بات ہے آپ نے شروع میں تو نہیں نہ کسی پروفیشنل سٹوڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوگا پہلے کسی ایونٹ میں آپ نے گائے ہوگا یا دوستوں میں یاروں میں بیٹھ کے کوئی بیٹھک میں بیٹھ کے گائے ہوگا تو وہاں سے آپ کو پتا چلا کہ میرے اندر ایک بہت اچھی صلاحیت ہے آپ کو بتایا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کا پہلا گانا کون سا تھا جو ویرل ہوا تھا کس آلبم میں تھا جی میرا انیس سو پچانوے یا چھانوے میں پہلا والی ہم آیا تھا غفار کے سٹھا اس سے اس وقت کیسٹ کا دور تھا تو اس میں مار غلام مدرد صاحب کا کلام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو غریقے رحمت کرے میرے پہلے والیم میں تقریباً چار سانگ ان کے تھے آٹھ میں سے چار ان کے تھے اور چار مختلف شاعر ان کے تھے ان کے علاوہ اور کتنے بڑے بڑے شاعر حضرات کے آپ نے گانے گائے الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی شاعر نامور ہیں سب کے گانے گائے ہیں اب تو ماشاءاللہ شاعر وہ بھی اتنے گئے ہیں کہ نام گرنا مشکل ہیں آپ کو یاد ہے کہ پہلی پرفارمنس آپ نے کہاں کی تھی اور اس میں کچھ ایسا واقعہ ہو جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو کافی واقعہ ایک ایسا واقعہ بتا دیں جو آپ کا دل دہل جاتا ہو لرز جاتا ہو اس واقعہ کو یاد کر کے آپ پہ کوئی مشکل وقت آیا ہو اللہ پاک رحم کرے کوئی ایسا واقعہ مجھے بیانک واقعہ نہیں یاد اچھا آپ کو کس سنگر نے کس آرٹس نے سب سے زیادہ متاثر کیا جس سے آپ متاثر ہوئے ہو جس کو آپ نے پسند کیا آپ کو لاکھوں لوگ پسند کرتے ہیں آپ نے کیسے پسند کیا جی جتنے بھی میرے سینئر گانے والے ہیں اور حتیٰ کہ جو آج کل نئے سونگ بھی آ رہے ہیں نئے سنگر آ رہے ہیں میں سب کو سنتا ہوں سب کو لائک رہتا ہوں سب جو اچھے گانے والے ہیں سب کو میں سنتا ہوں سب سے سیکھتا ہوں یہ ایسا فن ہے یہ لفظ میں آپ سے سن رہا ہوں سیکھتا ہوں آپ اس پر غور کریں آج کل کوئی ایک بڑا سنگر وہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں سیکھتا ہوں میں سکھاتا ہی ہوں میں نے سنیا ماشاءاللہ جی آپ کی یہ آجزی ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اس طرح سے یہ فن ایسا ہے کہ سارے زندگی سیکھنے میں گزر جائے تو کم ہے تو میرے جو آئیڈیل ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں بابا نصرت فتلی خان صاحب ہائے ہائے بابا نصرت فتلی خان صاحب کو کون نہیں جانتا واقعی لیجنڈ ہیں خان صاحب غلام علی خان صاحب آپ کن کے شاگرد کن کی ہیں جی میرے اسعاد ہیں اسعاد کمال خان المعروف کملے خان وہ بڑے غلام علی خان کے کرانی کے شاگرد ہیں یہ شاید وہ ہی تو نہیں وہ جن کا گانا ہے میڑا دین میتوں میڑا ایمان میتوں اس طرح سے کوئی ہے وہ پتھانے خان تھے پتھانے خان ان کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے یہ ان سے کچھ ملتے جلتے ہیں ان کی لڑی سے ہی ہیں نہیں نہیں یہ ان کے خاندان سے نہیں ہے اس کے علاوہ میرے غزل گئی کی کہ اسعاد ہیں ماسٹر غلام حیدر ان کا تعلق پنڈی سے ہے تو یہ دونوں میرے اسعاد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوک سنگنگ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے اور آپ اس کو کس طرح سے آگے پرموٹ کرنا چاہتے ہیں فوک سنگنگ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اپنی درتی کی اس میں خوشبو آنی چاہیے ان الفاظ میں ان سروں میں مطلب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں جو آپ کا کلچر ہے وہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھیں لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ فلان علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لباس سے آپ کے سر سے آپ کی شاعری سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے ویسے فنکار کی کوئی حد نہیں ہوتی سرحد نہیں ہوتی مطلب جب الحمدللہ میں نے کراسیکل بھی سیکھا ہے غزل گائکی اردو گائکی بھی کرتا ہوں سریکی بھی کرتا ہوں یہ گانوں کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں بلکل کون کون سی سریکی بھی ہیں ہر زبان میں اس کے علاوہ قسمیں جو آپ پوچھتے ہیں اس میں گیت بھی ہے پنجابی غزل بھی ہے غزل بھی ہے بولیاں ٹپے ان کے کافی نام ہوتے ہیں آپ کن کن میں مہارت رکھتے ہیں مہارت تو نہیں کہہ سکتے کوشش کرتے ہیں کہ ہر سینف میں گانے کی زیادہ آپ کون سا پرموٹ کرتے ہیں کون سا گاتے ہیں مطلب گیت یا ٹپے مائی گیت بھی گاتا ہوں ٹپے بھی گاتا ہوں وزلیں بھی گاتا ہوں ابھی جو اس وقت حال ہی میں آپ کی کوئی ٹرینڈنگ میں غزل کوئی نظم کوئی گیت چل رہا ہے جی الحمدللہ میرے کافی مشہور سونگ ہیں کدی کدی مکڑا وکھایا کر ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان آئے آئے کیا آپ اس وقت ہماری آڈیونس کو اپنے لہجے میں اپنی سور میں سنا سکتے ہیں جی جی کیوں نہیں تھا بیدار جی تو ذرا دل تھام لی دیئے گا کدی کدی مکڑا وکھایا کر ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان دل نہ غریب آدھا دکھایا کر دل نہ غریب آدھا دکھایا کر ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان اسی چنہ بھکھیں ہاں دی دار دیں نالے ہاں سوالی تیرے بیار دیں اسی چنہ بھکھیں ہاں دی دار دیں نالے ہاں سوالی تیرے بیار دیں اکھی نو ضرور خیر پایا کر ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان ملے آتا ڈھولینوں میں آکسان ملے آتا ڈھولینوں میں آتا ملے آتا ڈھولینوں میں آتا ملے آتا ڈھولینوں میں آتا لیکن جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے جو مجھے اپنے زلہ نے نوازا عزت سے وہ الیکٹرانک میڈیا کلاب خوشاب دوہزار بیس میں انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ خوشاب کی دھرتی وہ دھرتی ہے جہاں بہت بڑے بڑے وہ کہتے ہیں اولیا سنگر ہر فن وہاں پیدا ہوا ہے اور اس دھرتی نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بنائیں پیشک ایسا ہی ہے ہر فیلڈ میں نا مر لوگ ہیں خوشاب سے ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ڈی ایچ کی ہوئے ہمارا ڈاکٹرز اسسیشیشن کی طرف سے وہ بھی مجھے ایواڈ ملا دوہزار بیس میں پھر ابھی ریسنڈلی دوہزار چوبیس میں یوم سرگودہ کے موقع پر آرڈ کانسل سرگودہ میں تقریب ہوئی جس میں مہمان خصوصی تھے کمیشنر آف سرگودہ اجمل پٹی صاحب اور ڈریکٹر پی ایچ اے توکیر زیا کازمی صاحب تو ان کے ہاتھ سے مجھے ایواڈ دیا گیا بیس سنگر کا تو اس بار میلہ ہوا تھا آپ شاید وہاں پہ آئے تھے پرفارمنس کرنے نہیں میلے پہ نہیں آئے تھے یہ تقریب ہوئی تھی آرڈ کانسل میں سر آپ نے پاکستان کے کون کون سے شہروں میں لائیو جا کر پرفارمنس کی ہے بڑے زیلے بتا دیں جو آپ کی آئے ہیں جی الحمدللہ پورے پاکستان میں جا چکا ہوں کوئی ایسا شہر رہت ہو جہاں آپ کا خواہش ہو کہ وہاں جانا ہے پاکستان سیٹ کے ادھر کنٹریز کا کہہ سکتے ہیں ہاں ادھر یہ ہے کہ یورپ کا دوزار بیس میں بن رہا تھا وہ کینسل ہو گیا کرونا کی وجہ سے تو انشاءاللہ کیا وہاں باہر کے لوگ بھی یہ ہماری پنجابی سنتے ہیں جی جی زیادہ انڈین اور پاکستانی اس چیز کو لائی کرتے ہیں اور کافی سیٹلد ہیں جو ابھی آپ کا کیا پلان ہے اپنے نیو پرجیکٹ کے بارے میں کوئی نئے گانے شانے آ رہے ہیں جی جی انشاءاللہ چل رہی ہیں چھوٹا سا ایک آڈیو لیک کرنا چاہے یا اپنا مکڑا کیا کہتے ہیں اس میں کوئی سنانا چاہے ہیں پسند کریں گے نہیں نیو تو نہیں سنا سکتے کیونکہ اس پر بڑی میند ہوتی ہے وہ تو نہیں لیک کر سکتے اس پر شائر بھی قبضہ کر لیتے ہیں ابھی recently آیا ہو آپ کا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر وہ سنا دیں ایک چلیں محبتان دے مچ محبتان دے مچ شہن شہر الگئے ہیں اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے گدا گرتے کہیں گدا گرتے کہیں محبتان دے مچ اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے یہ ہمارے بہت پیارے بھائی شاہد سلطان پوری صاحب ان کا لکھا ہوا سونگ ہے اب یہ ریلیز ہوا ہے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ کی جناب سوریلی آواز سونے ایتھے کیس مجنو تیرا جھے نہ رے ہل ساڑے وانگوں عاشق کئی کردے 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 کئی کردے کردے سدار الگئے ہل اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے اسیر الگئے ہاتھیں کی ہو گئے آئے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاک مزید آپ کو جی ترکیاں دے آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے کمل صاحب ایک چھوٹا سا پرسنلی کویسٹن کر رہا ہوں اگر آپ سنگر نہ ہوتے تو کیا ہوتے کبھی سوچا ہے شاید اللہ تعالی نے یہی لکھا تا میری قسمت میں وہ تو آپ بن گئے کبھی ایسے بیٹھے بیٹھے وہمو گمان میں آئے اگر سنگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا سنگر نہ ہوتا تو تو میں شاعر تو ضرور ہوتا اچھا تھوڑا بہت شاعری میں شوق رکھتے ہیں کبھی کچھ اپنا کلام لکھا ہے کوئی گانا کوئی شعر اپنے نام پہ نہیں لکھا جب دوست ملکے بیٹھتے ہیں شاعر دوست آتے ہیں ہماری محفل ہوتی ہے مشفرے چلتے ہیں نئی ریکارڈنگ کے تو میں ان کے ساتھ ہیلپ کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی اپنے نام پہ نہیں لکھا اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شاعر ایک گانا دیتا ہے تو آپ اس میں مطلب کہ اتنی مارت رکھتے ہو کہ جوڑ توڑ کر لو آپ کو اس کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہو کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی جی کوشش کرتا ہوں مارت تو نہیں کہہ سکتا کوشش کرتا ہوں ان کو مشفرہ دیتا ہوں کہ اس میں اگر یہ چیز اس طرح چینج کر دی جائے تو اچھا رہے گا اچھا اس کے علاوہ میرا آخری اور بہت ہی یہ کہہ لیں کہ انسپائر کرنے والا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو نئے سنگر زدرات ہیں جو اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں ان کے لئے کوئی صلاح کوئی مشورہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے جی آج کل جو نئے سنگر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے ہماری مٹی بڑی سرخیز ہے اور ان کو محنت کرنی چاہیے مطالعہ کرنا چاہیے میوزک کا بھی اور شاعری کا بھی خاص طور پر ایسی کون کون سی انٹروڈکشن کہتے ہیں کہ ہائی لائٹس پوائنٹ ہیں جن کو انہیں ذہن میں رکھ کر اس فیلڈ میں آنا چاہیے اصل میں دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے پچھلا دور بھی اور آنے والا دور بھی اس سے کیا امراد ہے میں نے ایک سنا تھا ایک جو ہوتے ہیں نا سپیکر جو ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ آج کل کی نئی جنریشن پرانے لوگوں کا تجربہ اڈاپ کر لے اور ان کا جنون شامل ہو تو چار چاند لگ جائیں گے جنریشن جو کہتی ہے کہ نہیں ہم خود ہی تجربہ کریں گے چاہے گریں گے یا اٹھیں گے خود ہی تجربہ کریں گے ان کو چاہیے کہ جو سینئرز ہیں ان سے تجربہ حاصل کریں مشورہ کریں اور بے شک حال کو بھی ذہن میں رکھیں اور مستقبل کو بھی ذہن میں رکھیں ابھی کیا سنا جا رہا ہے اس سے پہلے کیا سنا جا رہا تھا آنے والا وقت میں کیا سنا جائے گا یہ ساری چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے اچھا کمل صاحب ایک آخری واقعہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ جب شروع شروع میں اس فیلڈ میں آئے تھے تو آپ کو اس فیلڈ سے گانوں سے موسیقی سے کتنا لگا ہوتا اس کی جنونیت کی حد کیا تھی کوئی ایسا ایک یادگار واقعہ ہو آپ کی زندگی میں حد تو یقین کریں کہ سنتے آنا بڑے بڑے سنگرز کہیں کہ میں بھئی فلان مل سفر کر گیا پیدال میں نے پھر جا کے ریکارڈنگ کروائی بڑا اس طرح سے کہانیاں سننے میں مزہ آتا ہے اس طرح آپ کا کوئی واقعہ ہو زندگی میں نہیں ایسا تو کوئی واقعہ نہیں یہ میرے خیال میں چند کوئی سچی ہوں تو زیادہ تو کہانیاں بنائی جاتی ہیں کوئی ایک چھوٹی سی ایسا واقعہ کوئی یادگار کہانی کہہ لیں سنا دیں ہمیں ذرا مزہ آ جائے جنون کی حد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صبح صبح علال صبح تین بجے اٹھنا ریئرسل کرنا پھر نماز پڑھنا صبح کی نماز پر تلاوت کرنا پھر ناشتہ کر کے سکول جانا سکول واپسی پہ پھر کھانا کھا کے تھوڑا بہت ٹائم ہوم ورک کو دینا پھر ریئرسل پہ بیٹھنا ہاں جی وہ نماز کا وقت جو بیج میں بریک ہوتی تھی کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پھر صبح دک ریئرسل ہی ہو رہی ہے اتنی انتہا تھی جنون کی اس وقت سر آپ کی کبھی کوئی پرانے سنگر سے ملاقات ہوئی ہو جیسے کہ منصور ملنگی صاحب طالب اسحندرد صاحب اور وہ پرانے بابے جو ہے یا تاولہ صاحب اس طرح کے کوئی سنگروں سے ملاقات ہی ہوئی ہیں یا ان سے بیٹھا کوئی ہے گپ شاپ جی جی بالکل میری سب سے ملاقات ہی ہوئی ہیں عیسیٰ خیلوی صاحب سے بھی حاجی منصور صاحب سے بھی خان صاحب طالب اسحندرد صاحب سے بھی بشیر احمد مخلص صاحب جی جی خان صاحب اللہ دل تل ہونے والا شفاہ اللہ صاحب ان میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ تنہائی میں بیٹھ کے جنہیں سنتے ہوں اپنی تنہائی ختم کرنے کے لئے یا اپنے دل کا ایک بوجھ اٹھانے کے لئے جی میں سب کو سنتا ہوں کسی ایک کا نام بتائیں میں نے آپ کو بتایا کہ میرا زنگی مقصد ہے کہ اس فیلڈ میں ہر بندے کو سننا اور اس میں سے اپنے اپنے اسے کا سبق نکالنا اللہ پاک آپ کی مزید عزتوں میں اور اضافہ فرمائے جس طرح سے آپ دن دگنی را جگنی اور ترقی کرتے رہیں اسی طرح تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرتے جائیں ملتے ہیں اسی طرح کے مزید اچھی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دینکس فاروچین